اگر ہیومن ملک بینک آیا فوری طور پر اس کا فتوہ سامنے آ گیا کوئی ایشو ہوتا ہے فوری طور پر فتوہ سامنے آتا ہے لیکن اگر ایک سابق پرائیم منسٹر جیل پہ ہے تو اس پر نہ بحث ہے نہ کوئی فتوہ سامنے آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں شاید خوف زد ہیں آپ ہمیں کوئی خوف نہیں ہمیں نہ عمران حان صاحب کوئی خوف ہے نہ ہمیں میاں صاحب کوئی خوف ہے ہمیں سامنے کو یہ بھی یعنی پوائنٹس کئی پر ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہم تقلقوں اطلاعات پہنچتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام جانا اس وقت اس کو ایک عرصے کے ڈیلے کے بعد پوچھ شروع کیا گیا اس کا مدلہ ہے پوریٹیکل انوائرن بدل ہے تو ان کے شوہر جائے اس کے اندر ہے اب بدنیتی ہے مادہ اتیار جب شادی کے بعد یہ مسئلہ اٹھنا شروع ہوا کہ یہ معاملہ جو تھے عدد کے اندر ہوئے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹی وی اور میں اور اخشان میر ناظرین عدد کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا عدد کیس کو لے کر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیہ کو اس کیس میں سزائیں تو سنائے گئیں لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کے کومنٹس دیکھیں یا لوگوں کی آرہ دیکھیں تو وہ کافی حد تک مختلف ہیں کچھ لوگ اسے سریحاً خواتین کے مخالف ایک کیس کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو بنیادی طور پر کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس پر قانونی پہلوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں ہم اس پر بات کریں گے مذہبی پہلوں کے حوالے سے علامہ ابتسام علائی زہیر صاحب معروف سکولر ہماری صاحب موجود ہیں علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر عدد کیس میں ایک سابق پرائیم منسٹر اس وقت جیل میں ہیں کل بھی فیصلہ آیا سزائیں ان کی موطل نہیں ہوئیں بنیادی طور پر یہ کیس کیا ہے اسلامی روح سے اگر دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو پولٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کے کئی مرتبہ جب شریعت کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں تو جو ان لوگ کے فیور میں ہوتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے اور جو ان کے محالف ہوتے ہیں وہ ایک سٹپ آگے بڑھ کے جوانا اس پر کومنٹ کرنے کے لئے یا اس کو اپریشیٹ کرنے کے لئے مادہ تیار ہوتے ہیں ہمارے ملاک کلچر جوانا اس پر پولٹیکل پولٹریزیشن بہت پائی جاتی ہے اس لئے جب کوئی ایسے کیسز بنتے ہیں جن کے اندر شریعت کے بعض پہلوں کو اپلائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو اس وقت جوانا وہ کسی بھی طور پر کسی بڑے سے بڑے عالم کہنا فتوے کو مانتے ہیں اس کی انڈرشنڈنگ کو مانتے ہیں جو کسی پارٹی کی فیور میں ہو اسی طرح وہ لوگ جو کسی پارٹی کے محالف ہوتے ہیں وہ الٹی میٹلی جوانا وہ اس پر نعرے بھی لگانے پڑے تو اس کے پر بھی مادہ تیار ہوتے ہیں حالانکہ ہمیں عام طور پر جو کیسز ہیں ان کے اندر اس طرح کی باتوں کا جب ہم نے ڈسکس کرنا ہو تو اف اینڈ دین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ اردلٹ بنتا ہے اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ اردلٹ ہوتا اور اس کے دونوں پہلوں کو جوانا اس کے اندر ہمیں مددہ رکھنا چاہیے چونکہ ہمیں اگر ہم دونوں پہلوں کو مددہ نہیں رکھیں گے تو اس کے اندر نتیجہ کے اندر معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو صحیح طرح گارڈ نہیں کر سکتے پہلی بات تو اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہوا جس کے اندر عدد شادی کی گئی تو وہ پھر قدحان صاحب کی پھر بات نہیں ہے وہ کوئی بھی بندہ ہو اس کے لیے یہ بات جوانا اس میں اپلی کیبل ہوگی کہ یہ کیس جوانا اس کے جوانا حلاف جائے گا اگر عدد میں کسی بندے نے شادی کی ہے کیونکہ اسلام میں اس بات ہی گنجائش موجود نہیں لیکن اگر یہ بات کسی کو پولٹیکلی یا وکٹمائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس کو ٹارگل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر یہ روئی ہے جو انتہائی شرمناک اور غیر حلاقی روئی ہیں اس کی وجہ جائے گا کہ جب آپ کسی کے پولٹیکل محالف ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو جوانا اس میں ٹویسٹ کرنے کے بعد کسی کے حلاف استعمال کریں تو چونکہ ہم اس کے اندر جانا اینی شاہد نہیں اور میرا ہمیشہ یہ بات کے پر جوانا سانس رہے کہ جب آپ کسی کیس کے اینی شاہد نہ ہوں تو آپ جب کوئی فتوہ دیتے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں تو اس کے اندر جوانا آپ اس بنیاد کے پر دیتے ہیں کہ جو انفرمیشن مجھ تک پہنچی ہے ہم تک جو انفرمیشن پہنچی ہے اس کے اندر دونوں طرح کی باتیں سننے کے ملتی ہیں کئی لوگ اس مسئلے کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ ہان صاحب جو ہیں اس مسئلے کے اندر جوانا انہوں نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو جوانا انہوں نے پروب نہیں کیا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ آیا یہ کہ عدت میں یہ کرنا جائد ہے کہ نہیں یعنی انہوں نے چیز کو اتنا سیریت نہیں لیا اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہے میں نے پہلے کہا یہ افرینڈ دین کے ساتھ اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہے یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے کہ ملت کا ایک مختلف رہنما ہو اور وہ ان معاملات کے اندر جو ہاں پہ انتہائی احتیاط کی ضرورت یہ ہے اس نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور اگر اس کے برقس کوئی بات ہے کہ جس کے اندر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمیں سمجھنے کو یہ بھی یعنی پوائنٹس کئی پر ہی مارے پاس پہنچتے ہیں یا ہم دکلگوں اطلاعات پہنچتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام جانا اس وقت اس کو ایک عرصے کے ڈیلے کے بعد کیوں شروع کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل انوائرنٹ بدل ہے تو ان کے شوہر جائے اس کے اندر ہم بدنیتی کے مددہ ہو تیار ہو گئے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس طرح کے کیسے اب دیکھیں نا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس کی رائے ہیں اگر وہ خاتون خود کہہ رہے ہیں کہ عدد میں نکاح نہیں ہوا تو تاجون پھر کس طرح سے کیا جائے ہونا کہ چاہیے اصل بات یہ ہے اس کے اندر ہم شوہر اور بیوی دونوں کی عراقی جانا اپنی جگہ پہ حمیت مجود ہے اگر شوہر اس مسئلے کے اندر یہ اس طرح کو مسئلہ نہ ہوتا اور وہ ایک لیٹ جو ہےنا وہ سٹانس نہ لے رہے ہوتے تو پھر تو ان کی رائے کی حمیت بہت بڑھ جانی تھی لیکن ان کی رائے کے پر ایک سوال جانے چاہنے اس لئے اٹھتا ہے کہ انہوں نے جس وقت یہ رائے دی ہے انہوں نے کافی اکرسے کے جانے گیپ کے بعد دی ہے اور پورا پورا رجیم چینج انہوں نے کے بعد دی ہے تو ظاہری بات اس کے پر اس سوالات اٹھتے ہیں اب قطعیت سے اس بارے میں فیصلہ کرنا جو ہےنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ بات قطعیت کا ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو اس ڈیٹے کی بنیاد کے پر اپنا جو نہ سیجیشن دیں گے جو ڈیٹا ہم تک پہنچتا ہے اگر وہ ڈیٹا جو ہے پوچھنے والا سائل پوچھنے والا سائل اگر ہمیں یہ بات کنوے کرتا ہے کہ نکاح کے عدد میں ہوتا آپ کی حکامات اسلام کیا تو ہم یہ بات لیں گے اسلام میں ایسی شادی یہ ویلڈ نہیں ہے اگر کوئی بندہ آگیا تھا یہ نکاح عدد کے بغیر ہوا ہے عدد گدرنے کے بعد ہوا تو پھر آپ کی کیا رائے ہے تو ہم اس پر کہیں گے پھر یہ نکاح جائد ہے تو یعنی ہمارے پاس مفتی یا عالم کے پاس جو بھی جواب ہوگا وہ اس اویلیبل ڈیٹا یا اس اویلیبل سپوزیشن کی بنیاد پر ہوگا ہم سپوز کریں گے کہ اگر سپوز کر کے یہ بات لیں گے اگر ایسا تھا تو پھر اس کا یہ ایر دلٹا اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا یہ ایر دلٹا اگر ہان صاحب نے یہ کام عدد کے دوران کی ہے تو غلط ہے اور اگر ہان صاحب نے عدد کے دوران یہ نکاح نہیں کیا اور عدد گدرنے کے بعد کیا ہے تو ان کے محالف ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو میں یہ بات سمجھا ہوں دونوں میں سے جو بھی زیادتی کر رہا ہے وہ معاشرے کا ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جوانا ایک غلط قسم کا جانا ایک تثور پیش کیا جا رہا ہے کہ یعنی عددت کے نکاح کو جانا ایک یعنی اس کو ایک اس کے بارے میں جو ایک کنسرن ہو رہی ہے یعنی سائیڈی کا اس کے اندر جوانا ایک چینجنگ آ رہی ہے یعنی سائیڈی کے اندر جو حامی ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر دل جو بھی فیصلہ کرتی ہیں ان کو اس مسئلے کے اندر جوانا بڑی احتیاط اور بڑی انٹریکیشن سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بندے کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کی جائے پولیٹیکل رائیویلری کی وجہ سے جوانا اس کے پر ایک ایسی تومت لگ جائے جو بد کرداری کے زمرے میں آتی ہے دوسرے اور یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ایک بندے نے اس مسئلے بد احتیاطی سے کام لیا ہے اور وہ مولد کے ایک بڑے طب کے گرہنما ہے تو یہ بات بھی بہرحال بڑے تشویش کا باعث بن سکتی ہے کہ اس نے کیا تو ایسا کیوں کیا تو میں یہ بات سردہ چونکہ ہمارے پاس ہم اس بات کے اینی شاہد نہیں ہیں تو ہم سے جو بھی سوال کرے گا ہم تو اس سب پوزیشن کی بنیاد کے پر جواب دیں گے ایف اینڈ دین کی بنیاد کے پر کہ اگر ایسا کیا گیا ہے اگر ایسی بات ہوئی ہے تو بڑی غلط بات ہے اور ایسی بات نہیں ہوئی تو اس کا ساتھ جو زیادتی کیا رہی ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے سر لوگ تو تنقید کر رہے ہیں آپ پر بھی دیگر علماء کرام پر بھی سوشل میڈیا پر آپ نے خود بھی دیکھا ہے پڑھا ہے تصویریں کہ اگر ہیومن ملک بینک آیا فوری طور پر اس کا فتوہ سامنے آ گیا کوئی ایشو ہوتا ہے فوری طور پر فتوہ سامنے آتا ہے لیکن اگر ایک سابق پرائیم منسٹر جیل میں ہے تو اس پر نہ بحث ہے نہ کوئی فتوہ سامنے آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں شاید خوف زد ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہمیں نہ عمران حان صاحب کوئی خوف ہے نہ ہمیں میاں صاحب کوئی خوف ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں داتی طور پر حاصل طور پر جاؤں ہوں سیکولر پارٹی میری کوئی سوسیشن ایفیلیشن بھی نہیں ہے میں اس مولے جا ہم پولیٹیکل معاملہ ہوتے ہیں میں نے ہمیشہ دینی جیماعتوں کا ملکے کام کی ہیں اس لئے نہ تو میرا کوئی جو کاؤ خان صاحب کی طرف ہے نہ ہی میاں صاحب کی طرف ہے میرے لئے دونوں پارٹی ہیں برابر ہیں تو میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایشو سامنے آتے ہیں اس پر میڈیا جب ہم صرف عابطہ کرتا ہے تو ہم اس کے پر فوراں سے پہلے اپنا سانس دیتے ہیں جب یہ شادی ہو گئی اس وقت چونکہ سانسا ہی کوئی بات سامنے نہیں آئی تو ہم کسی کی شادی کے پر کیوں کمنٹ کرتے جب شادی کے بعد یہ مسئلہ اٹھنا شروع ہوا کہ یہ معاملہ جو تھے عدت کے اندر ہوئے تو مجھے کوئی بندہ ایک بات کہے گا عدت کے اندر ہوئے تو آپ کہاں گے میں کہوں یہ بڑا غلط ہوئے اگر کوئی اور بندہ مجھے آگے یہ بات کہے گا آپ سب عدت کے اندر یہ کام نہیں ہوا تو میں کہوں گا پھر اس کو پر اتراز نہیں ہونے شایئے میرا کام تو یہ جو مجھ سے بندہ جو بھی سیچوئیشن بتائے گا آپ کو بتائے گا جب سکت ایک مفتی کو یا عالم کو کوئی سوال لکے دیا جاتا تو اس میں کہتے ہیں یہ صورت ہے تو مو سکت مفتی عالم آگے جوا گیا صورت مسئولہ میں یعنی جو ڈیٹا بیان کیا گیا اگر یہ حقیقت میں بنی ہے تو میرا جواب یہ ہے اور اگر ڈیٹا کی حقیقت میں بنی نہیں ہے تو پھر جواب بھی وہ داہری بات ہے اس کے مطابق کی ہوگا نا اگر جو صورت مسئولہ ہی اٹھا ہے تو پھر داہری بات ہے میرا جواب تو اس کے ساتھ ویلڈ نہیں رہے گا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جیسا ملک بینک کا مسئلہ آیا تو آپ نے علاہر یوں کیا ہم نے اپنا فیڈبیک دیا آپ نے کوئی اور مسئلہ ملک میں اٹھتا ہے تو ہم اس پر اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اگر آج آپ نے عددت کے مسئلے پوچھا ہم نے اس کے ساتھ فیڈبیک دیا ہے بڑے ایمانداری کے ساتھ دی ہے اور یہ اس کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشی کرنا جبکہ وہ اس نے جیسا کام نہ کیا ہو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے اسلام کے اندر کسی بندے کے اوپر جو نا بد کرداری کی تعمل لگانا اس کی بقیاد اور بڑی کڑی اور سنگین قسم کی سزا ہے اسی طرح اسلام کے اندر یا بد کرداری کا جرم جائے وہ بھی بہت بڑی سزا کا یعنی انسان حاقدار مان جاتا ہے تو یہ جتنے معاملہ ہوتے ہیں میں بڑی اختیار کی ضرورت دی ہے آپ کسی ایسے شخص کے اوپر جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹس ہیں کہ اس نے بدکاری کیا ہے نہیں کہ آپ کو کبھی کٹا کر لی یہ بات نہیں کرنی کہ اس نے بدکاری کیا ہے اسی طرح ایک بندہ جو ہے اگر وہ کسی کو پر تعمل لگاتا ہے اور اس کے بعد کوئی پروف یا ایویڈنسیز موجود نہیں کسی پر تعمل لگانے کے تو اس کو تعمل لگانے کے سے بڑا احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ کا کنکریر ثبوت موجود نہیں ہیں تو اب کیوں افواسادی کر کے معاشرے کندر ایک بندے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بات سمجھ تو اس مسئلے کندر نے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور لوگوں کو صحیح طور پر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم کمنٹ کر رہے ہیں اس کا تعلق صورت ہے مسئولہ کے ساتھ ہے جو کوسٹن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہے اگر وہ ڈیٹا درست ہے اور یہ بات کہنے لیجے بندے اپنی مقام کے اپنی جانے ہیں وہ فیکس کی بنیاد بھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عددت میں نکاح ہوا ہے تو ہم اسے کہیں کہ غلط ہوا ہے اگر وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں عددت میں نکاح نہیں ہوا بلکہ عددت گزرنے کے بعد ہوا ہے اور ان کا فیکس اور فگر اس کے والے ہیں موجود ہیں ہمارا کام فیکس اور فگر کو پروب کرنا نہیں ہمارا کام سیچویشن کے مطابق جو ہم پوچھا جائے گا ہم نے اس کا جواب دے رہے ہیں اگر یہ نکاح کیا گیا عددت کے اندر تو بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے اور عددت میں اگر نہیں کیا گیا تو ہان صاحب کا بہت بہت بڑی زیادتی ہے اس کی اسلام میں کتنی سزا ہے جو عددت کے اندر نکاح کرتے ہیں دیکھیں یہ وہ تو ایک invalid کے سامنے کا نکاح ہے اور اس کے اندر ایک بندہ جو انا ظاہری بات ہے ہر بندے کے لیے اس کے اندر ہم ایک جہاں تھا فتوہ اس لیے نہیں لگائیں گے کہ اس میں جہالت کے بھی کئی گریڈز ہوتے ہیں یعنی کئی بندے اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے کہ یار یہ اس حد تک سنگین کرائی میں جو میں کمیٹ کر رہا ہوں باردت سے نکاح کو پھر ویلیڈ نہیں کہا جا سا تھا کم از کم بات یہ اور یہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا مجھے ذرا ایکچولی بتا دیں کہ پتا کس طرح پھر چلے گا کس کے جو ہے آہ بیان اس کی اہمیت ہوگی اس مسئلے میں اس مسئلے میں ہمارے صاحب نے جو کیسید ہیں نا تاریخ اسلام بندہ اپنی بیویے بدکاری کی تعمت لگائے اب جب بندہ اپنی بیویے بدکاری کی تعمت لگاتا ہے بغیر اس کے وٹنس کے تو اس صورت اللہ تعالیٰ کو چار قسمیں کھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ تم چار قسمیں کھاؤ میں سچا ہوں اور پانچ بھی قسم کھاؤ کہ اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹ بولوں اس کے بعد یہ بیت بیعت ہے عورت کے لیے پھر بھی روم باقی رہتا ہے اپنے آپ کو چھڑوانے کا اور یہ چار قسمیں کھاؤ کہ میرا حامن جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور پانچ بھی یہ قسم کھاؤے کہ اللہ کا مجھے غزب ہو اگر میرا حامن جاہا ہے سچا الزام لگا رہا ہو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد معاملہ اللہ تعالی کی دعویے چلا جائے گا اللہ تبارک وطالہ کی دعویے چلا جائے گا جو بندہ دونے جھوٹا ہوگا خود اللہ تبارک وطالہ جوانا اس کے جو ہے نا اکاؤنٹی بیلٹی جو ہے نا اس کی قیامت کا دن ہو جائے گی اور دنیا میں بھی اللہ اس کو صدا دینے جاتے تو اللہ کا صدا دینے کے کوئی کم درائے تو موجود نہیں ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کیس کے اندر می آر بی میں جو بندہ بھی جوٹا کلیم کرے گا ظاہری بات وہ اللہ تعالی کی دادہ کا کاؤنٹیبل ہوگا اور جو بندہ سچا ہوگا الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے اس کو دنیا کے اندر بھی یعنی ایک لحاظ سے اس کو اس کا بینیفٹ ملے گا اور آخر اندر ملے گا ملے گا دیکھیں یہ بات سو چھوٹی بات ہوں ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ عدالتی معاملات کے اندر کئی بری ججمنٹس میں ایرر کے امکانات بھی ہوتے ہیں فلاؤز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں جوڈیشل پروسیڈنگز کے دریئے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے اس کی اگر ہم جوڈیشل پروسیڈنگز کا انکار کریں گے تو ریاست ایک بنانا ریاست دی شکل احتیار کر جائے گی ہمیں یہ بات چاہیے جہاں کہیں بھی ہم یہ بات محسوس کریں کہ ہمارے حدالتی تو زیادتی ہوئی ہے ہمارا فردر کورس موجود ہوتے ہیں ہمیں ان میں جانا چاہیے اور وہاں جا کے پیلے کرنی چاہیے اور اگر یہ سارے کے پروسیڈنگز کا زیادتی ہیں ہو رہی ہیں کورس کے لیے آسے بھی تو میں یہ بات سامنے دوں پھر بھی ہمارے لیے جانا لاؤ کا ایک راستہ یا کورس کا ایک راستہ ہوتا ہے جس کو ہم نے دوبارہ اسی دوائے جا کے دست دینی ہوتی ہے اور انہی ذرائع سے جانا کئی مرتبہ ہمیں پھر انصاف حادل کرنی کوشی کرنی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بات تیش ہوتا ہے کہ جج جو ہوتا ہے اس کے اگر نائنٹی پرسنٹ فیصلے تھائی بھی ہوں تو پانچ دس پرسنٹ فیصلوں میں ایرر کے امکانات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی جو ہیومن ایرر ہوتی ہے اس کی بنیاد کے پر پھر عدالتیں ہتم نہیں ہو جاتی بلکہ انہی انسٹیوشنز کی گھروت کے لیے ہم پھر دوبارہ انہی کے ثروع آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ معاملات جو ہیں اس کی بنیاد کے پر معاشرے کے اندر جانا ایک عدالتی نظام بھی چلتا رہے اور معاشرے کے اندر جانا انصاف کے سئول کے لیے فردر جو ہیں آپ پیلوں کے دروازے بھی کھلے رہے ہیں عدد کیس پر علامہ صاحب کی گفتو کو آپ سن رہے تھے علامہ صاحب ایک ویڈیو اور گانا گزشتہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہے ایک شخص ہے گیٹ اپ اس کا مذہبی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سکول اپنی بچیوں کو نہ بھیجو وہاں پہ ڈانس کرتی ہیں اور بقیدہ طور پر بہت عجیب الفاظ اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں مذہب کا لبادہ اڑ کر جہالت مہاشرے میں پھیلارے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں جھوٹی بات ہوں اس کے اندر بھی کئی طرح کنسن سامنے آجاتے ہیں جب ہم یہ بات سنتے ہیں یہ باتیں کو اطلاع ملتے ہیں کہ ڈانس کو لادمی کر دیگا سچی بات تکلیفتوں میں بھی ہوتی ہے کم از کم اطلاع تو نہیں ہونا چاہیے اسلامی یا مسلمان معاشرے کے اندر لوگوں کو اس بات کو باؤنڈ کیا ہے کہ ہر صورت ڈانس کا پیرڈ یا میوزی کا پیرڈ اپنے ٹینڈ کرنا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایسا ریاکشن ہوتا ہے جو ہر انسان کے جس پر غیرت موجود ہوتی ہے اس بات کو اچھا فیل نہیں کرتا باقی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اب بچیوں کو یا اپنی ہوا تین کو ایڈیوکیشن دور تو نہیں رکھ سکتے اس کے لیے اب یہی ہو سکتا پھر ہم ہوت دارے قائم کرنا شروع کر دیں ہوت کوئی نئے انسویشنز قائم کرنا شروع کر دیں جن کے اندر ان پیریڈ سے یا ان سبجیکٹ سے جان چھوڑائی جا سکے لیکن سر ڈانس ہر جگہ کمپلسری تھوڑی اس وقت تو ہم نے جہاں جہاں بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کئی مقامات میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ فلان جگہ میں میوڈی کلاس آپ کو لازم لینے نہیں پڑے گی پھر ایک کلچر کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہم نے آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جانے اس کو بڑی انکریش کیا جا رہا ہے موسیقی کے مقابلوں کو گانے کے مقابلوں کو اور انہوں سے ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کی بڑی کوشی کی جا رہی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یار کوئی خطیب بنائیں آپ کوئی سپیکر بنائیں آپ کوئی لیڈرشپ کے کوئی مقابلے کروائیں یا کیا آپ گائیکی کے مقابلے کروا کر معاشرے کا اس کا لیڈرز کی ضرورت ہے اچھے خطابہ کی ضرورت اچھے اوریٹرز کی ضرورت ہے لیکن اسے کوئی آپ کی کوالیفیکشن اکڈیمک سے تو فیدہ نہیں پہنچتا دوسری بات ہے حلاف شریعت بات ہے اس میں کتاب و سنت کی محالفت والی بات ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو باتیں کل تک ویسٹ کے ایک سکولوں کا حصہ تھی اب اگر ان کو ہمارے کرکول ان کا حصہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا تشویش ہونا ہے یہ فطری بات ہے یہ لگ بات ہے کہ ایسے کومنٹس نہیں استعمال کرنے جائیں جس سے آپ مضمت نہیں کرتے اس طرح ہی کومنٹس یا گانوں کے میں تو مضمت کرتا ہوں گانوں کی جو اس نے گایا دونوں درہ گانوں کی مضمت کرتا ہوں سچی بات آنکھ میں تو ان چندوں کی مضمت کرتا ہوں جو ہماری قوم کو لگایا جا رہا ہے دوسرے اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں اور بینوں کو ہم کیوں سکول نہ بیجیں مجبوری یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی تعلیم دلوانی ہے لیکن سچی بات یہ وہ جیترہ کہتے ہیں علامہ ایک بال نے کہا خوش تو ہم خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقیس ہیں مگر لبے ہندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا حبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ تو یہ باتیں پر آپ کو پتا کوفت تو بھی روتی ہے سر یہ جو ہیومن ملک بینک پر فتوہ بھی آیا اس میں بنائے طور پر کیا مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے اصلاح سب سے بڑا پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے اندر رزاد اتنا ہی اہم انسٹیوشن ہے جتنا آپ کا بلڈ لائن ہوتی ہے رزاد کے جاتے آپ کے اوپر رشتے شادی کے لیے لیٹر آن حرام ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ عام طور پر رزاد کا جو ایک ہمارا تریڈیشنل کنسیپٹ میں دایا وغیرہ استعمال ہوتی ہے اس میں سیز کو پروب کرنا یا اس چیز کا حیال کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ بندوں کا پتا تھا یہ فلان دایا کا بیٹا اس نے فلان سے جانا اس کی فوسٹر مدر ہے تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے تو باقی اس کے بچے جو نہیں ہیں اس کے بہن بھائی ہوں گے لیکن اس کے اندر جہاں پہ ہزاروں عورتیں اور لاکھوں بچے انوال ہو جائیں گے تو اس میں اس ڈیٹرے کو ہم لیٹر ہوں سمجھتے ہیں اس کو منٹین کرنا یا اس حد تک لوگوں کا اس کیسا کنسر رکھنا ممکن نہیں رہے گا کہیں ایسا نوگہ سے دیئے کہ اندر معاشرے کے اندر رشتوں کا اطلاعات وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ رضائی بہن بھائیوں کے نکاح اپس میں شروع ہو جائیں یہ بات معاشرے کی ایک حیادہ داری یا معاشرے کی جو اپنی ایک بنیاد ہے دین اس سے روح کردانی کا سبب بنے گی ناظرین گفتو آپ سن رہے تھے علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کی امترائی ضرور آگاہ کریں رکشان میر کو دیں کیپٹل ٹی وی سے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ